یعنی سونا ستر روپے پرتی طولہ کے حساب سے بکے گا تو آپ کی کیا پرتکریا ہوگی؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس بات کو ایک مزاق سمجھیں اور کچھ لوگوں کے مند میں یہ سوال آئے کہ مہنگائے کے زمانے میں ستر روپے پرتی طولہ کے بھاو پر سونا کون دے سکتا ہے؟ جبکہ سونے کا بھاو چونتیس ہزار روپے پرتی طولہ چل رہا ہے آپ کا یہ وچار کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن بھوشے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے انترکش سے آئی ایک خبر کے مطابق مارس اور جوپیٹر گرہ کے بیچ میں ایک ایسا آسٹرویڈ ہے جس میں سونے کا بہت بڑا بھندار چھپا ہوا ہے اگر اس سونے کے بھندار کو دھرتی پر لاکر پوری دنیا میں باتا جائے تو ہر انسان کو خریب ساڑے چھے لاک کرو روپے کی قیمت کا سونا اور دوسرے مہنگے کھنش مل سکتے ہیں اتنی بڑی رقم کو سن کر آپ چونک گئے ہوں گے لیکن یہ کوئی سپنا نہیں بلکہ انترکش بگیانکوں کی اب تک کی سب سے بڑی اور مولیوان کھوچ ہے حالانکہ انترکش میں ایسے بہت آسٹرویڈ ہیں جن پر قیمتی کھنش اپلا بھند ہیں آپ نے تریتا یگ میں راون کی سونے کی لنکا اور کئی راجاؤں کی سونے کے محلوں کے خصے سونے ہوں گے لیکن انترکش کا یہ سونہ اگر دھرتی پر آ گیا تو پوری دنیا ہی سونے کی ہو سکتی ہے ناسا کے مطابق مارس اور جوپیٹر گرہ کے بیچ ایک آسٹرویڈ کی کھوچ کی گئی تھی جس پر سونے کا ایک بڑا بھندار اپنابت ہے سائیکی سکسٹین نامک یہ آسٹرویڈ پرتھوی سے قریب ستر کروڑ کلومیٹر دور ہے اس پر پہنچنے میں چار سال کا سمجھ لگے گا سائیکی سکسٹین کی کھوچ کرنے والے انترکش ویجیانکوں کے مطابق یہ آسٹرویڈ پوری طرح لوہا سونا اور نکل جیسی دھاتوں سے مل کر تیار ہوا ہے اس کا کلکشی ترپھل چونتیس ہزار ورک کلومیٹر میں پھیڑا ہوا ہے یعنی یہ آسٹرویڈ مانیپور مزورم اور گوہ جیسے راجیوں سے بھی بڑا ہے ورش دو ہزار بائیس میں ناسا کا ایک مشن اس آسٹرویڈ کی باریکی سے جانچ کرنے کے لیے انترکش میں بھیڑا جائے گا اس انترکشیان کو وہاں تک پہنچنے میں قریب چار سال کا سمجھ لگے گا ہانا کی لوگوں کے مند میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سونا دھرتی پر کب تک آئے گا رویل اسٹرونومکل سوسائٹی کے مطابق اس سونے کے بھندار کو دھرتی پر لانے میں قریب ستر سال لگ سکتے ہیں یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ دھرتی سے کچھ انترکشیان سے وہاں جائیں اور سونے کو بوریوں میں بھر کر انترکشیان سے واپس لے آئیں اس کے لیے ایک لمبی پرکریہ سے گزرنا ہوگا جسے آج آپ کو سمجھنا چاہیے انترکش میں کھنج کے جانکاری ملنے کے بعد ساتلائٹ کے ذریعے ایسے سپیس پروب بھیجے جاتے ہیں جو آسٹرویڈ کی سطح پر اتر کر کھنجوں کے نمونے اکھٹا کرتے ہیں اس کے بعد کھنجوں کی خیمت کا آنکھلن کیا جاتا ہے اگر کھنج خیمتی ہوا تو مشن کو آگے بڑھائے جاتا ہے کیونکہ اس پوری پرکریہ کا خرچ اربوں روپے ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انترکش میں قریب ساڑھے سات پلاک آسٹرویڈ کی کھوچکی جا چکی ہے لیکن ان میں سے صرف چھے سو ایسے آسٹرویڈ ہیں جن پر خیمتی کھنج اپلپد ہیں لیکن ان میں سے بھی صرف دس ایسے آسٹرویڈ ہیں جو بڑے آکار کے ہیں اور جن پر مائننگ کرنا لاپکاری ہو سکتا ہے کھنجوں کے نمونے ملنے کے بعد انترکش کے کشیتر میں کام کرنے والے دیشوں کی بیچ آم سہمتی بنانے ہوگی ورش انیس سو سرسٹ میں یونیٹیڈ نیشنز نے آؤٹو سپیس ٹویٹی تیار کی تھی جس پر ایک سو چھے دیشوں نے ہستاکشر کیے تھے ان سبھی پرکریاؤں سے گزرنے کے بعد آسٹرویڈ پر مائننگ کی جا سکتی ہے کوئی ملا کر اس سونے کے بھنڈار کے لیے آپ کو لمبا انتظار کرنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنے والی پیڑھیاں اسپرنیم یوگ کا لاپ اٹھا سکیں انترکش کی رہسیمہی دنیا میں سونے کے اتنے بڑے بھنڈار کی کہانی تھوڑی عجیب تو لگتی ہے لیکن اس میں سچائی کی ماترہ بہت زیادہ ہے انترکش ویڈیانیکوں کے دوارا سونے کے نئے بھنڈار کی کھوچ دنیا بدلنے کی طاقت رکھتا ہے ایسا بہت دنوں بعد ہوا ہے کہ انترکش مولیوان دھاتووں کا اتنا بڑا بھنڈار ملا ہے یہ سونا دھرتی پر آ جائے تو مالا مال بننے کی پک کی گیرنٹی ہے آج جس طرح سونا پوری دنیا میں اپنی چمک اور مہنگی دھاتو کے روپ میں مشہور ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کی قیمت اتنی کم ہو جائے کہ آپ اسے گرام میں نہیں بلکہ کلوگرام میں خریدنے لگیں منگل اور جیپٹر کی ککشا کے بیچ میں گھونتا سائکی سکسٹین نام کا یہ اسٹرائید اتنا بڑا ہے کہ یہاں مائننگ کی جا سکتی ہے اگر سب کچھ ٹھیک تھاک رہا تو دوہزار بائیس تک ناسا کی دیکھریک میں سائکی سکسٹین پر مشن شروع کر دیا جائے گا دوہزار بائیس میں سپیس کراکٹ کے ذریعے انترکش میں ایسے سپیس پروب بھیجے جائیں گے جو ایسٹروائٹس کے ہر حصے میں خانیجوں کے نمونے اکٹھے کریں گے جس میں قریب 21 مہینے سے زیادہ کا سمیہ لگے گا دنیا کی کئی سپیس کمپنیاں اس مشن کو لے کر بہت اُسساہیت ہیں کیونکہ یہ مشن اگر سفل رہا تو دھرتی پر سونے کی پرسات ہوئے انترکش میں ایسے قیمتی اسٹروائٹس کی سنکھیا چھے سو سے زیادہ ہے جن پر مولیبان خانیج چھپے ہوئے ہیں لیکن انترکش پر مائننگ کی لاغت اتنی زیادہ ہے کہ ہر ایسٹروائٹ پر مائننگ نہیں کی جا سکتی اس کے لیے ایسٹروائٹس کا آخار قریب ایک کلومیٹر ہونا چاہے اور مہاں ملنے والے خانیج کی قیمت قریب ڈیڑھ سو ارب روپے ہونی چاہے تاکہ مائننگ کی مہنگی لاغت کے نقصان سے بچا جا سکتی جبکہ خانیج کی قیمت ہی مائننگ کی لاغت سے کم ہوگی تو ایسے خانیج کو دھرتی پر لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن سائی کی سکتین پر ملے خانیجوں میں سونا، لوہا اور نکل جیسی دھاتووں کی ماترہ بہت زیادہ ہے یہاں مائننگ کرنا فائدے کا سوڈا ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ اس مشن کے کامیاب ہونے میں قریب ستر سال کا لمبا وقت لگ سکتا ہے لیکن ایک قرآنی کہاوت ہے کہ دھیر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اتنے بڑے خزانے کے لیے کچھ انتظار تو کیا ہی جا سکتا ہے پیور پورٹ زینک